اللہ حضرت جلال والاکرام کی پاک ذات کے بارے میں اللہ حضرت جلال والاکرام کی پاک قدرتوں کے بارے میں ایک بات جو کل عرض کر رہا تھا اس باب کی ایک اور بات بھی سنیں ایک بات تو وہ تھی جو کل ہم نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کی اکابر نے اسی باب میں لکھا ہے کہ ایک صحاب نے یہ بسم اللہ آپ سمجھیں کہ اب باز اکابر نے لکھا ہے کہ ایک صحاب نے امام شافی رحمت اللہ علیہ سے بھی پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا تو بسم اللہ کے منوں کو سمجھیں آپ یعنی اللہ کی شان کو سمجھیں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کو شیطوت کے پتوں سے پہچانا ہے اچھا اب اس کی حضرت نے بڑی عجیب تشریف فرمائی تھی ارشاد فرمایا ہم نے دیکھا کہ اگر شیطوت کے پتے کو بکری کھالی تو مینگ نہیں کر دی اگر شیطوت کے پتے کو گائے کھالی تو گوبر کر دی لیکن اگر اسی شیطوت کے پتے کو ہرن نے کھایا ہے تو کستوری پیدا ہوئی ہے اور اگر اسی شیطوت کے پتے کو اب ریشم کے کیڑے نے کھایا ہے تو ریشم پیدا ہوا ہے تو فرمایا ہم نے یہی سے پہچانا کہ پتہ تو ایک ہی ہے لیکن یہ جو رنگ اور اثرات مختلف ظاہر ہو رہے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کاریگر کی کاریگری ہے جو ظاہر ہو رہی ہے یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا ان سے بھی کسی صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی سے بھی پوچھا گیا حضرت کا تو بقاعدہ مناظرہ ہوا خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے اللہ حضرت جلال علیہ وآلہ کرام کے باب میں یہ باتیں اکابر کی یاد رکھنی ہیں اور یاد کرنی ہیں اور انبیاء علیہ السلام کا مسلک میں نے اس باب میں کئی بار دورا دیا کہ انبیاء علیہ السلام کا مسلک یہ ہے کہ آپ نے ہم نے مان لینا ہے کہ اللہ ہے اس سے آگے ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں مانا یہ کہ حدیث شریف کا جو پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ خدا کی قدرتوں پہ غور کرو لیکن خدا کی ذات میں کبھی غور نہیں کرنا پھٹک جاؤ اس لئے کبھی خدا نہ کرے اگر اس حوالے سے کوئی دل میں وسوسیں آئیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسرت سے پڑھو آمنت باللہ ورسولی حضور نے فرمایا یہی اس کا علاج ہے اور مفتی ساجد قریشی صاحب نے فرمایا تھا کہ سوائے اس لفظ کے اور کوئی اس مرض کا علاج نہیں ہے آمنت باللہ ورسولی فرمایا قسرت کے ساتھ پڑھو اور مان لو کہ اللہ ہیں اللہ کی قدرتوں پہ غور کرو لیکن خدا کی ذات میں کبھی غور نہیں کرنا ورنہ بھٹک جاؤ گے اور جن لوگوں نے غور کرنے کی کوشش کی ظاہر بات ہے اب جیسے بڑی مشہور یہ ہے نا اپنا میراج کی حدیثیں تو بازہ قابل نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے واپس آئے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی حضور کے قریب ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آقا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو حضور مسکرہ دیے بس واضح کوئی ارشاد نہیں فرمایا نہ ہاں فرمائی نہ نا فرمائی علماء نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسکرہ کا جواب دیا ہے بڑے راز پنہا ہیں ان ارازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اگر حضور فرماتے ہاں میں نے دیکھا ہے ظاہر باتیں پھر وہ اس سے آگے بڑھتے اور یہ انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے ہم نے امت کے لیے پیغام ہیں انبیاء آقا کو مان لو کہ اللہ ہے اور اس لیے آپ نے اور ہم سب نے ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہیں اور اللہ کی قدرتوں پر غور کرنے کے اسباق دیے گئے قرآن پاک میں احادیثِ طیبہ میں اور وہ ہر طرف آیاں ہیں خدا کی ذات نہاں ہیں لیکن اس پاک ذات میں غور کرنے کی ہمیں اجازت نہیں اس لیے کہ وہ وراء الوراء ذات ہے وہ اتنی نورانیت اتنی چمک میں ہیں کہ آپ کے اور ہمارے دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے سلامتی یہی ہے کہ آمنتو باللہ و رسولی